میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کچھ کہیں گے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں مجھ سے کچھ کہلوائی ہے مر میں نے ان سے کہا دو لائنیں کہہ دیجئے تو کہنے لگے دو لائنیں تو کہتا نہیں ہوں بولتا ہوں تو زیادہ بولتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ صحیح بولتے ہیں زیادہ ہی بولا کیجئے بہت اچھا اور اب آخر میں میں ناصر کمال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں السلام علیکم صدر محترم بھجنگر صاحب میرے روز صادر محترم پروفیسر رجوی صاحب نسیم بھائی پروفیسر حسن محسن صاحب دیب چند بھائیوں میرے زمان خواتین حضرات صدبار بھائی جو پہ میرے آساتر جانے بہت کوشش کی کسی خضر بن جاؤں لیکن دبنسہ کا خاص طور سے اس سٹیج فرائنٹ جو ہے وہ کبھی دور نہیں ہو سکتا بہرحال میں جو کچھ بھی ہوں آج وہ اپنے والدین اپنے ایساد ادھا کی بیسی ہو جس لئے کسی لائے پروفیسر انہوں نے مجھے بنایا ہے اور یہ میرے لئے بڑی خس خسمتی کا مغوا ہے کہ میرے استاد جن سے میں نے بڑا ہی رازی ہے بالواسطہ طور پر قصب علم کیا ہے وہ یہاں موجود ہیں میں من کا شکر بزار ہوں رضی صاحب کا شکر بزار ہوں اور سمام اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں سے میں نے کسی نہ کسی طرح سے کچھ میں کچھ حاصل کیا اس لئے میں انساپ کا شکریہ دا کرتا ہوں انڈین مسلم کا شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے اس احزاد کے لائے کچھ کو سمجھا اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب بھائی جو کوششیں کر رہے ہیں یا صحیح بھائی جو کوششیں کر رہے ہیں یا فرحان جس فیل سے کوششیں کر رہے ہیں میں سب امید کرتا ہوں اور بھی لوگ یہ اس کوشش کو جاری رکھیں گے اور اس سٹیج کیوپر انڈین ایسوسیشن اپ مسلم کی طرف سے ان کو احزاد دیا جاتا رہے گا میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ دیا جاتا ہوں صدر مہترم عرون بٹنگر جی آئیے اس اوفیسر جو دلی سے ہمارے لئے تشریف لائے ہیں میں ان سے بہت زدکی سابتہ خواست کرتا ہوں کہ آپ اب ہمیں کچھ کہیں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا میں دلی سے آیا ہوں اور آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے ملنے کا جو موقع مجھے آج دیا گیا ہے اس کے لئے میں ایسوسیشن اور انڈین مسلمز کا بہت ممنون ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی عزت آج بکشی گئی ہے مجھ پر بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سماج اور قوم کے لئے تھوس کام کیا ہے انہیں آج جو نوازہ گیا ہے اس کے لئے تو وہ مبارک بات کے پاتر ہیں ہی لیکن میں یہ امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ سبھی سہیوان جو رول موڈلز ہیں اور الگ الگ فیلڈز میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیئے ہیں وہ ضرور جاری رہیں گے اور اسوسیشن آب انڈین مسلمز کو ان کی کوششوں کا پورا فائدہ ملے گا جناب سغیر بیدار صاحب جناب عبدالجبار خان صاحب جناب یاکو یاور صاحب جناب حرحان انساری صاحب جناب ناصر کمال صاحب کیسوانی صاحب رشید کڑوائی صاحب دیوی سرن صاحب حسن مسود صاحب میرے پاس پورے نام نہیں ہیں لیکن آج بہت اچھی واقفیت ہوئی ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے آپ کے بیچ آنے کا موقع ملے گا جو مسئلے مسئلے تو اہم سبھی لوگوں نے اٹھائیں لیکن جبار خان صاحب نے اور انساری صاحب نے سیریس یشوز کو ریز کیا ہے مجھے 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 لیکن یہ میں ضرور آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام اسوسییشن آف انڈین مسلمز نے ہاتھ میں لیا ہے گدشتہ پچیس تیس سالوں سے چل رہا ہے اور جیسا صغیر صاحب نے فرمایا کہ کسی گرانٹ اور کسی سرکاری انداد کہ وہ محتاج نہیں ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے اور یہ آپ کی مضبوطی اور آپ کی کمیٹمنٹ کا بھی صغیت ہے ویسے مسلم ایجوکیشن کیریئر ڈیویلپنٹ ان چیزوں پر میرے